اس وقت گل میدان پر طوفان مچا رہے تھے اس وقت سارا کونسا ہی سارا کر رہی تھی وارل ہو گئی تصویر کیا گل کو اب دل سے اپنا مان چکی ہیں سارا گل کو لے کر کیوں کیا وہ اشارہ جس نے جیت لیا دل ہمارا میدان پر سارا کے کونسے اشارے سے مچ گیا بابال کھارے ہونے لگے سوال کیا اب سچین نے بھی دے دی ہے دونوں کو منجوری جی ہاں گل جس وقت میدان پر بلہ بجا رہے تھے اس وقت سارا نے ایک ایسا اشارہ کر دیا جس نے ہر کسی کا دل جیت لیا سارا کے اس اشارے کو جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتے ہی حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب سچین نے بھی ان دونوں کے رشتے کو ہری جنڈی دے دی ہے کیونکہ اگر سچین پرمیشن نہ دیتی تو سارا اس طریقے کا کام کبھی نہیں کرتی لیکن اتنا ہی نہیں میدان پر گل کی بلے باجی کے دورانے ایک ایسی تصویر سامنے آئی جس کے بعد کہا جا رہا ہے کیا سارا گل کو اپنا دل سے مان چکی ہے اور اب کیول شادی ہونا باقی ہے کیونکہ جس وقت شارا ایسارہ کر رہی تھی اس وقت گل میدان پر کھولیا محس رہی تھی تو چلیے آپ کو گل اور سارا کی اس تصویر کا سچ بتاتے ہیں جس کو لے کر بوال مچا ہوا ہے دراصل اس میچ میں گل نے کمال کی بلے باجی کی جس وقت روہت گل کے ساتھ تھے اس وقت تو گل کیول روہت کے چوکے چھکے کو دیکھ رہے تھی لیکن روہت کے آؤٹ ہوتے ہی گل نے اپنا گیر بدل دیا اور نیو جلینڈ کے گینبازوں کی خبر لینے شروع کر دی گل نے سب سے زیادہ پٹائی لوکی فرگوسن کی کی گل نے فرگوسن کی گیندوں پر لگاتا چوکے چھکے لگا کر نہ کیول اپنی بلے باجی کی طاقت دکھائی بلکہ بیرات کو میدان پر جبنے کا وقت بھی دیا لیکن جس وقت گل تابر توڑ بلے باجی کر رہے تھے اس وقت ہر کسی کی نظر میدان پر بیٹھی سارا تیندل کر پڑتی چونکہ جیسے ہی گل کے بلے سے کوئی شوٹ نکلتا سارا ایک انوکھا کام کرتی جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا سارا کے اس ریاکشن پر کئی طریقے کے سوال کھڑے ہونے لگے لوگ کہنے لگے کہ سارا اب دل سے گل کو اپنا پتی مان چکی ہیں تب ہی ان کے لیے وہ اس طریقے کا ریاکشن دے رہی ہیں اب پورا معاملہ سمجھئے جسے شروعات میں جب گل بلے سے کوئی بھی چوکا چھکا نکلتا تھا تو سارا ناکیول تعلی بجاتی تھی بلکہ ایک الگ طریقے کا ریاکشن دیتی تھی جس طریقے سے کوئی پتنی اپنے پتنی کے شتک کو لے کر ہاتھ جوڑ کر دعا کرتی ہے سارا بھی اسی طریقے سے گل کے شوٹ کے بعد ہاتھ جوڑ کر دعا کرتی ہوئی نظر آئی تھی آج سارا تھوڑی سیریس نظر آئی تھی چونکہ انہیں پتا تھا کہ آج کا میچ ناکیول گل کے لیے بلکہ ٹیم انڈیا کے لیے بھی جیتنا بے حد دہم ہے اس لئے سارا کے چہرے کے بھاو آج دیکھنے لیکھ تھے سارا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گل اور ٹیم انڈیا کے لیے کوئی پراتھنا کر رہی ہوں اور ان کی وہ اچھا پوری بھی ہو گئی گل نے آج کمال کی بلے بازی کی اس میچ میں تفانی بلے بازی کے ساتھ ہی گل کے نام ایک کارنامہ بھی جڑ گیا دراصل اس میچ میں ارشتک لگاتے ہی گل وشوکف کے سیمی فانیل میں یہ کارنامہ کرنے والے سب سے کم عمر کے کھلاری بن گئے ہیں گل نے ناکیول اس میچ میں تیز گتی سے رن بنائے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ بڑے میچوں کے بڑے کھلاری بن چکے ہیں جس انداز میں گل کے بلے سے آج رن نکل رہے تھے اسے دیکھ کر یہ پتا چل گیا کہ آج گل کوئی بڑا کارنامہ کرنے والے ہیں گل نے اس میچ میں ناکیول تیز گنبادوں کے خلاب تیز گتی سے رن بنائے بلکہ اس پینرز کے خلاب بھی گل کے بلے سے خوب رن نکلے تو آپ کا گل کی اس بلے بازی اور سارا تیندل کر کے اس ریاکشن پر کیا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں سچین نے سارا اور گل کو پرمیشن دے دی ہے تب ہی گل کے ہر میچ میں سارا تیندل کر میدان پر نظر آتی ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں